تو یہ ایپن فیلڈ میں نواز شریف کا بری ہونا کیسا لگا؟ پھر اسی کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ دو کمپنیز بنی تھی ایک تھی نیسکال اور ایک تھی نیلسن جنہوں نے یہ اپارٹمنٹس لیے تھے نیب پاسکوشن کے اندر ان پراپٹیز کہا کہ کس طرح میہ صاحب نے ایکوائر کی اس کے اندر بھی فیل ہو چکا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو نیب کورٹ ہے یہ ٹرائل کورٹ ہے اس نے جو نیب کے آرگومنٹس سے اسے کاپی کیا ہے اور مس اپلیکیشن آف لاؤ ہے اور کوئی ایسی دیریکٹ یا دیریکٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ جو کنیکٹ کرتی ہو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یا ان کے ڈیپنڈنٹ جو ہیں وہ اس سارے پراسس کے اندر ہے اور جو کہیں سے سیکشن نائن اے کا اور چودہ سی کا وہ بنتا نہیں ہے اب نیائی صاحب اگر یہ ساری اوبزرویشنز دو ہزار بائیس کے اندر اکٹوبر کے آئے ہیں اور نیب اس کو چیلنج بھی نہ کرے اور جس طرح آج آپ نے دیکھا ہے کہ فلیکشت کے اندر بھی جو اپیل فائل کی گئی تھی جو میاں صاحب کو ٹرائل کورٹ نے ایکوٹ کیا تھا وہ بھی آج واپس تیلی گئی ہے تو اب دو ہزار بائیس کی بجائے اگر ہم دو ہزار تئیس کے اندر آئیں تو جب پچھلے ماں میاں صاحب پاکستان آئے تھے تو نیاب نے پروٹیکٹو بیل کو بھی اپوز نہیں کیا نیاب نے ان کی ریسٹوریشن آف اپیلز کو بھی اپوز نہیں کیا اور نیاب نے اپنا مائن جو تھا وہ پہلی دیکھ میں ڈسکلوز کر دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ کیسز جو بنائے گئے تھے یہ ہم نے نہیں بنائے یہ سپریم کورٹ کے ایک ڈریکشن تھی اور اس کو ایک ایمپلیمنٹیشن بینچ جو تھا وہ دیکھ رہا تھا